بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دانا آدمی کی گاڑی گاؤں کے قریب خراب ہو گئی اس نے سوچا کہ گاؤں سے کسی سے مدد لے لیتا ہوں وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک بڑھا شخص چرپائی پر بیٹھا ہے اور اس کے قریب مرہیاں دانا چک رہی ہیں ان مرہیوں میں ایک باز کا بچہ بھی ہے جو مرہیوں کی طرح دانے چک رہا ہے وہ حیران ہوا اور اپنی گاڑی کو بھول کر اس بوڑے شخص سے کہنے لگا کہ یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ زمین پر مرہیوں کے ساتھ دانے چک رہا ہے اس بوڑے شخص نے کہا دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا میں اسے اٹھا لیا یہ زخمی تھا میں نے اس کو مرم پٹی کر کے اس کو مرہی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا جب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولیں تو اس نے خود کو مرگی کے چوزوں کے درمیان پایا یہ خود کو مرگی کا چوزہ سمجھنے لگا اور دوسرے چوزوں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دانہ چگنا سیکھ لیا اس دانہ شخص نے گاؤں والے سے درخواست کی کہ یہ باز کا بچہ مجھے دے دیں توفے کے طور پر یا اس کی قیمت لے لیں میں اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں اس گاؤں والے نے باز کا بچہ اس دانہ شخص کو توفے کے طور پر دے دیا یہ اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر اپنے گھر آ گیا وہ روزانہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا کرتا مگر باز کا بچہ مرگی کی طرح اپنے پنوں کو سکیڑ کر گردن اس میں چھپا لیتا وہ روزانہ بلا ناغا باز کے بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھاتا اور اسے کہتا کہ تو باز کا بچہ ہے مرگی کا نہیں اپنی پہچان کر اسی طرح اس نے کئی دن تک اردو پنجابی سندھی سرائکی پشتو ہر زمان میں اس باز کے بچے کو کہا کہ تو باز کا بچہ ہے مرگی کا نہیں اپنی پہچان کر اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو آخر کار وہ دانہ شخص ایک دن باز کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پہاڑ پر چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرو تم باز کے بچے ہو اور اس شخص نے یہ کہہ کر باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینگ دیا باز کا بچہ ڈر گیا اور اس نے مرگی کی طرح اپنی گردن کو جھکا کر پروں کو سکیڑ لیا اور آنکھیں بن کر لیں تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ زمین تو ابھی بہت دور ہے تو اس نے اپنے پر پھڑ پھڑائے اور اڑنے کی کوشش کرنے لگا جیسے کوئی آپ کو دریاں میں دھکا دے دے تو آپ تیرنا نہیں آتا تو بھی آپ ہاتھ پوں ماریں گے تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا کیونکہ باز میں اڑنے کی صلاحیت خدا نے رکھی ہوتی ہے تھوڑی ہی دیر میں وہ اونچا اڑنے لگا وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اوپر جانے لگا کچھ ہی دیر میں وہ اس دانا شخص سے بھی اوپر نکل گیا اور نیچے نگاہیں کر کے اس کا احسان مند ہونے لگا تو دانا شخص نے کہا اے باز میں نے تجھے تیری شناخت دی ہے اپنے آپ سے کچھ نہیں دیا یہ کمال صلاحیتیں تیرے اندر موجود تھیں مگر تو بے خبر تھا یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے ہماری یہ خاص شناخت ہے ہمیں خاص امت کے ارکان ہیں ہم ایک ایٹمی ملک کے شہری ہیں ہمارے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اردگرد بے شمار مرگیاں ہیں جن میں ہمارے ٹی وی چینلز اور اخبارات بھی شامل ہیں جو مسلسل ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم باز کے بچے نہیں مرگی کے بچے ہیں جو مسلسل بتاتے ہیں کہ تم سپر پاور نہیں ہو سپر پاور کوئی اور ہے جو مسلسل بتاتے ہیں کہ تم بہادر اور طاقتور نہیں ہو بلکہ بزدل اور کمزور ہو تمہاری تو قوم ہی ایسی ہے تم دہشتگرد ہو تم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے کامیابی کی شرط یہ ہے کہ ہم خود کو پہچاننی کی کوشش کریں تاکہ ہم ایک بہترین امت اور بہترین قوم بن کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں تاکہ ہم مسلسلت کی ہے تاکہ ہم مسلسل لبشت برک인가 ملک ہے تاکہ ہم conséquند تاکہ Salut